ہلو دوستو میں عمر دیب قادیان نمستے پرنام سلام و علیکم سحسریہ کال جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتا کی میں اپنا ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جو کی کریڈٹ کارڈ والے آپ سے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک بیاج لیتے ہیں اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا دیکھو دوستو ایسا ہے لگ بگ جس کی انکم چالیس سے پچاس ہزار روپے کے بیچ میں ہوتی ہے یا پچیس ہزار سے پچاس کے بیچ میں ہوتی ہے جیدہ تر اس کیٹیگری کے آدمی کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہت سے بینکوں سے فون آتے ہیں کہ سر آپ کریڈٹ کارڈ لے لو یا میسج آتے ہیں یا ایمیل وغیرہ کے دوارہ بھی بینک ہمارے سے سمپرک کرتے ہیں بہت سے انہوں نے بینک وڑوں نے بہت سے آدمیوں کو ڈی ایسے بھی دیا ہوا ہے وہ ڈی ایسے بھی یہ ہمارے پاس وہ اپنے آگے کولنگ ایجنٹ لگا لیتے ہیں وہ بھی ہمیں فون کر کے اس کے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں اگر ہم ایک کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو ڈی ایسے کو ایک کریڈٹ کارڈ پہ ایک ہزار رپے کی کمیشن اس کے کاؤنٹ میں آ جاتی ہے کریڈٹ کارڈ ہم لیتے ہیں کمیشن اس کو ملتی ہے اب وہ اسی لیے ہمیں اس کے فائدے بتاتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس کبھی بھی کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بینک کا یا کسی بھی کمپنی کا آج کل NBFC کمپنیاں یعنی نون بینکنگ فائننس کمپنیاں بھی اس لائن میں آ گئی ہیں وہ بھی اپنا کریڈٹ کارڈ بنانے لگ گئی ہیں کیونکہ اس میں بینکوں کو NBFC کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے بچاس سے ساٹھ پرسنٹ بیاج تو یا ورلڈ بینک میں ورلڈ کے کسی کونے میں کسی بھی چیز کو بیاج نہیں ہے سب سے کم بیاج ہوتا ہے ہوم لون کے اوپر دنیا میں اور سب سے زیادہ بیاج ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر ہم کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے پریپیر ہو رہے ہیں یا ہم نے پہلے لے رکھا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ کوشٹلی ہمیں پڑھے گا یا پڑھنے والا ہے جب بھی ہمیں کریڈٹ کارڈ والے فون کرتے ہیں وہ ہمیں اس کے فائدے بتاتے ہیں سر یہ لے لو یہ اس کی اینوال کوئی فیس نہیں ہے آگر آپ کبھی پلین میں جائیں گے کبھی ائرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لونج فری ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کتنے آدمی ایسے ہیں جو پلین میں سفر کرتے ہیں اگر ایک ایوریج نکال لیں تو دس ہزار میں سے ایک آدمی بھی شاید پلین میں سفر نہیں کرتا اگر وہ ہمیں لونج دینے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ کھانا پینا فری دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ عام آدمی کے لئے تو وہ یوز لیس ہے وہ اس کو یوز نہیں کرے گا وہ پلین میں جائیں نہیں رہا تو ائرپورٹ پہ جا کے کیا کرے گا اگر کوئی آدمی جا بھی رہے ہیں ائرپورٹ پہ اور وہ لونج 99% ان کا لونج ان کا یوز نہیں کرتے کیونکہ کوئی آدمی پلین میں جائے گا تو گھر سے کچھ کھا پی کے جائے گا وہاں پہ جا کے کھانے کے لئے تھوڑی وہ پلین میں جائے گا تو اس چیز کا بینک کیا ہے فائننس کمپنیاں اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں یہ ایک یوزلیس فیچر ہمیں دے دیا جاتا ہے جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا ایک یہ فیدہ ہے دوسرا فیدہ کہ اس کی اینویل کوئی فیس نہیں ہے چلو مان لیا اس کی اینویل فیس نہیں ہے تیسرا فیدہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پچاس دن کے لیے ہمیں یہ پیسہ فری آف انٹریسٹ اس کا بینک ہمارے سے کوئی بھی آج نہیں لے گا پچاس دن تک ہم ان کا بینک کا پیسہ یوز کر سکتے ہیں اب سوال ایک آتا ہے کہ میں اپنے چاچا تاؤ دادا بھائی بتیجے کسی سے پیسہ اگر میں اس سے مانگو کیا وہ مجھے بغیر بیاج کے پیسہ دے دے گا جواب ہوگا نہیں کیوں کیونکہ کوئی اس کو کوئی فائننس انٹریسٹ ہوگا تب ہی تو دے گا نا اگر دے گا تو وہ ایسے نہیں دے گا کہ میں فری میں دے دکتا ہوں ایسا سو میں سے ایک آدمی ہی ملے گا لیکن وہ بھی مجھے باؤنڈ کرے گا کہ بھائی اتنے دن کے بعد میرے میرے پیسہ مجھے واپسی کر دینا اب بینک اگر ہمیں یہ آفر کر رہا ہے جو بھی ہمیں فون کال آ رہی ہے وہ صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کوئی بھی فون کال کر کے یہ نہیں بتاتا کہ اگر ہم نے پچاس دن کے بعد بینک کا پیسہ کریڈٹ کارڈ کا ڈیپوزٹ نہیں کیا تو اتنا انٹریسٹ ہوگا لگ بگ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کے بیچ میں بڑھتا ہے وید جی ایس ٹی لیکن وہ تو اپنا جی ایس ٹی نہیں لیتے گورنمنٹ لے لیتی ہے بٹ ہمیں تو وہ پے کرنا ہے نا تو ہمیں تو اس کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی نا کہ ہمیں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ اگر وہ ایسا بھول دے تو ہم کبھی لیں گے نہیں تو اس لیے وہ اس چیز کو ہائیڈ رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے مان لو میں نے ایک لاکھ رپے کا ٹریڈٹ کارڈ لے لیا پہلی بات تو وہ لینا نہیں چاہیے اگر لے بھی لیا تو وہ مجھے تیس سے پینتی پرسنٹ تک یوز کرنا چاہیے کیونکہ میری ابھی ہم ایوریج سیلری مان کے چل رہے ہیں عام آدمی کی جو انکم ہے کسی بیجنس سے یا کسی جوب سے تو اس کی چالیس سے پچاس جار رپے کے قریب اگر میری انکم پچاس جار رپے ہے تو مجھے تیس سے پینتی جار رپے اس کے یوز کرنے چاہیے تاکہ جب میری سیلری آئے یا میری کسی بیجنس سے انکم ہو پچاس جار رپے تو میں ایزلی ان کے پینتی جار رپے دے پاؤں اور وہ اس کو دوبارہ سے ٹوپ اپ کر دیں اور مجھے اس کا انٹرسٹ پی نہ کرنا پڑے اب دکت کہا آتی ہے سورو میں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں وہ بڑا ہمیں آسان لگتا ہے جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں اور ہم وہ پیسہ اس کو گن کے دیتے ہیں تو ہمیں تھوڑی پینچ ہوتی ہے اگر ہم کوئی چیز پچیس جار رپے کی سپوسٹ خریج رہے ہیں اور ہم وہ اس کو پیسہ گن کے دے رہے ہیں اس دکاندار کو تو ہمیں تھوڑا لگ رہا ہے نہیں یار پچیس زیادہ ہے تھوڑا ایک دو جار رپے ہم اس سے کم گربا لگتے ہیں یا ہمیں وہ زیادہ لگے گا ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو نا خرید دیں لیکن اگر ہم credit card سے payment کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پیسہ تو گن کے دینا نہیں اور دوسری بات وہ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے تو ہمیں اس پیسے کی پینچ نہیں ہوتی ہمیں پچیس کی بجائے 35,000 ہم اس کو خرید لیتے ہیں اور وہ payment ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں اس time دھیان نہیں کرتے کہ پیسہ ہمیں پی کرنا پڑے گا وہ یہ جرور ہی نہیں ہے وہ پچاس دن کا period اسی دن سے start کر دیتے ہیں جس دن سے ہمیں credit card دیتے ہیں یا اس کے پانسہ دن کے بعد اب ہم نے لی credit card issue ہونے کے ایک منہ بعد کوئی product تو it means تو ہمارے پاس تو بیس دن کا ہی time رہ گیا بیس دن کے بعد ہم نے اس کی payment کرنی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جیادہ تر آدمی ہم اس کو 80 سے 90% تک use کر دیتے ہیں ابھی ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ہم نے ایک لاکھ روپے کا لیا ہے اب ہم نے جیسے ایک لاکھ روپے کا لیا اور ہم نے اس میں سے 90 جار پہ use کر دیے تو جب وہ time آئے گا ان کی payment کا تو ہمیں 90 جار پہ ان کو refund کرنے پڑیں گے اب سوال یہ ہے کہ ہماری salary 50 جار روپے ہیں تو 90 جار روپے تو ہمارے پاس کہیں سے آئیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے اپنی ہماری جو saving ہے اس میں سے پیسہ نکال کے اس کو payment کریں گے credit card دی اب وہ جو saving ہم نے نکال لی ہے وہ آپ مان کے چلو 99% chance ہے کہ وہ ہم دوبارہ وہ پیسہ جو ہم نے bank سے نکالا وہ save نہیں کر پائیں گے یا ہمارے پاس saving نہیں ہے تو ہم ادھر در سے یار پیارے استہداروں سے لے کے اور اس کو payment کر دیں گے تو وہ اس کو دوبارہ سے ٹومپٹ کر دیں گے لیکن پھر ہم وہ ہی کلتی پھر دوبارہ سے کریں گے پھر اس کو use کریں گے دو تین چار مینے کے بعد ایک average ہے کہ 70 سے 80% آدمی پھر اس کو pay نہیں کر باتے وہ 90 جار پہ دے نہیں پاتے اب ہوتا کیا ہے جب وہ bill جرنیٹ کرتے ہیں ہمارا credit card والے وہ ایک ہمارے پاس message آتا ہے mail آتی ہے اس message میں کبھی آپ گھور کروگے آپ نے لیے ہوگا یا آپ کے کسی رشتے دار نے یار پیارے نے لیے ہوگا تو اس message میں ایک بات آئے گی کہ سر آپ کو 90 1000 روپے پی کرنے ہیں اس تاریخ تک نہیں تو minimum amount 4840 یا ایسا لگ بھگ 5000 روپے قریب آئے گا with GST لگ کے اب سوال یہ ہے کہ bank پہلے تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ without interest ہے تو bank کی آپ سمجھو بات کو bank ہمارے سے لینا ہی وہ 5000 روپے چاہتا ہے bank وہ 90 جار روپے اپنے واپس ہی نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ bank کو 5000 روپے اگر مل گئے 90 جار روپے کا بیاج تو یہ تو 60% سے بھی زیادہ ہو گیا اور 60% interest تو کسی دنیا کے کسی کونے میں کسی چیز کو پڑھ نہیں ہے وہ bank اگر bank لینا 90 جار روپے چاہتا ہے تو ہمارے پاس message کیوں بھیج رہا ہے کہ آپ بھئی آپ 58440 یا 4900 روپے یا 4600 روپے یا جمع کروا دیجئے minimum balance اب اب جب ہم آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ جمع بھی کرتے ہوگے کچھ آدمی جب ہم یہ پیسہ جمع کرتے ہیں وہ اس 90 جار میں سے جو ان کا ہم نے دینا ہے مول ہے جو ان کا اس میں سے کبھی کم نہیں ہوتا وہ minimum amount رہ لیا وہ بولتے اس کو minimum amount ہے بٹ وہ ایک قسم کا بیاج ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرا 90 50 جار روپے کا پانچ جار روپے بیاج دے دیا bank کو وہ لگ بگ ہو گیا 6% کے قریب 6 کو اگر 12 سے کونہ کرو تو یہ 70 کے قریب جائے گا اگر چھہلیس سو بھی دے تو بھی یہ 60% کے قریب جائے گا اور یہ ہی سچا ہی ہے یہ ہی بینک چاہتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہماری سیلری آئی 50 جار روپے 90 جار روپے سے دینی جارے ہم نے ایک منہ دے لیے اب ہم سوچیں گے یار اس کو اگلے منہ دیکھیں ایک منہ ہم اس کے بارے میں دیان نہیں کریں گے اپنے گھر پر بار میں کام زندے میں کو جائیں گے اور ایک منہ کے بعد پھر میں سے جائے گا کہ بھائی ایتنا پیسہ دینا ہے تو میں بہت سے ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو پچھلے دو ڈائی تین سال سے کریڈٹ کارڈ کی مینیمم پیمنٹ بھر رہے ہیں اب اگر کوئی آدمی دو سال سے مینیمم پیمنٹ بھر رہا ہے تو پانچ جار روپے کے ساب سے ایک لاکھ بیس جار روپے تو وہ دے چکا ہے لیکن اس نے نبی جار روپے آج بھی اس کے دینے ہیں تو اس سے بچنے کا ایک اور صرف ایک ماتر اپائے ہے اگر ہمارے پاس کئی سیونگ ہے تو ہمیں سمجھداری یہ کرنی چاہیے اف ڈی ہے یا کئی بینک میں ہمارے سیونگ کاؤنٹ میں پڑے ہیں وہاں سے پیسہ نکال کے اس کو دے دینا چاہیے بینک کو کریڈٹ کارڈ کی فل پیمنٹ کر دینی چاہیے اور فیوچر میں کبھی کریڈٹ کارڈ نہیں لینا چاہیے کان پکڑ لینے چاہیے کہ میں کریڈٹ کارڈ نہیں لوں گا اور نہ ہی سبھی کو سلا دیں گا اپنے یار پیرہشتاروں کو کہ بھائی کریڈٹ کارڈ نہ لو کیونکہ ان کا ریٹ آف انٹریس اتنا زیادہ ہے وہ آم آدم اس اس کو افورڈن کر پاتا اس کی پہلے ہی بیسک جھوٹ میں دکھت پڑ رہی ہے وہ دس پرسنٹ پیسہ ہو وہاں چلا گیا اس کا اس کی سیلری کا تو فائنل ہی ہوتا کیا ہے جب وہ آپ اگر نی سیونگ ہے نی کوئی ایک ڈی آپ نی دے پارے تو سمجھداری اس میں ہے اس سے بچنے کے لیے آپ ایک پرسنل لون کروائیے کسی یار پیارے استعداد سے پیسہ لے اگر آپ نے اس کا پیسہ دے دیا بینک کا وہ تو لے لے گا اب وہ دو مینے میں چار مینے میں چھ مینے وہ آپ سے مانگے گا وہ آپ کے پاس نبی جار ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کے ریلیشن خراب ہوگا تو آپ سمجھداری اس میں ہے آپ اپنے بینک سے یا کسی بھی بینک سے ایک پرسنل لون کے لیے اپلائی کیجئے اب کیونکہ آپ کی سیلری یا انکم ہم بیجنس سے پچاس جار پی مان کے چل رہے ہیں تو آپ کو ایزلی ایک دو لاکھ روپے کا پرسنل لون ایزلی مل جائے گا آپ وہ لون لے کے وہاں سے پرسنل لون لے کے اس کا آپ دو سال کا موٹا موٹا اس کو کروا لیجئے آپ کی کس لگ بگ چھے سڑے پانچ چھے جار روپے کے قریب آئے گی وہ آپ اس کا ایک لاکھ روپے پی کر دیجئے نبی جار روپے آپ نے دے دیا دس جار روپے آپ کے پاس بچ لے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کس برنی ہے اس کی وہ کتنی ہے پانچ سڑے پانچ چھے اب آپ کیا کر رہے تھے مینیموم اماؤنٹ پانچ جار روپے پرمنت بھر رہے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس کی ای 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 دینی ہے پرسنل لون کی وہ بھی اتنی ہے پانچ نیتوں سڑے پانچ اب کیا ہوگا سڑے پانچ جار روپے کے حساب سے اگلے دو سال میں آپ کا اکاؤنٹ جیرو ہو جگا آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا آپ کی کریڈٹ کارڈ کی بھی ہمٹ بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگی ابھی آپ کیا کر رہے تھے پچھلے ڈائی سال سے مینیموم اماؤنٹ بھر رہے تھے جو کی آپ دو سال بھی اگر آپ نے بڑا ایک لاکھ بیس جار روپے دے چکے تھے اگر آپ نے پرسنل لون کروا لیا آپ نے وہ بڑھ دیا ایسے ہی اگر آپ نے چاہے دس لاک روپے کروا رکھا ہے دس لاک روپے کریڈٹ کارڈ ہے وہ مونی بڑھا جا رہا آپ کا تھوڑا بجنس اچھا ہے آپ کی انکم دو لاکھ روپے ہم مان لے تو ابھی آپ کو سیم پروبلم آنی ہی آنی ہے تو یہ ایڈوائز آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ پرسنل لون کروا تو اس کو پی کر دی گئے کسی کارڈ سے اگر آپ کا پہلے سے ہی پرسنل لون ہوا ہے ایک یا دو کسی بینک سے تو مجھے نہیں لگتا آپ کا سیبل کتنا بھی اچھا ہو کہ کوئی دوسرا یا تیسرا پانچوہ بینک آپ کو پرسنل لون دے گا اس کو چھوڑ دو آپ پھر آپ چلے جاؤ این بی ایف سی نون بینکنگ فائننس کمپنی وہ بہت سی ہیں آج کل بجاج ہے انڈیا بولس ہے اور لینڈین کاٹ ہے وہ نیٹ پہ سرچ کرو گے آپ وہ بھی دس بارہ ایسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ہمارے دیس میں وہ وہ کیا ان کا ریٹ او بینڈرس جاد ہے کتنا ہے لگ بگ 20-22% ڈی ایسی تی یا ایکسٹر ہوگا 22% مانکہ چلو بٹ آپ ان سے لے لو ارے بھائیہ 60% سے تو 20% کم ہے نا آپ کا 40% تو بیسا پھر بھی بچ رہا ہے اور آپ ای ایم آئی دے رہے ہو وہ دھر وہ ساری ڈیڈکٹ ہو رہی ہے آپ کا لون بھی ہو رہا ہے اور وہ لے رہے ہیں وہ کو اس میں کوئی کر ہی نہیں رہے آپ کو اس کا ویلنس دینا ہی دینا ہے تو آپ نون بینکنگ فائنس کمپنی کے پاس جائیے وہاں پہ اپلائی کریے وہاں پہ 100% آپ کو لون ایک لاکھ کا تو 100% مل جائے گا اگر آپ کی انکم تیس جار پہ بھی ہے تو آپ وہ اس کی کریڈٹ کارڈ کی پیمٹ کر دیجئے اور فیوچر میں کریڈٹ کارڈ کو یوز نہ کر دیئے یہ ہی ان کا ٹریک ہے بینک کارڈوں کا اسی طریقے سے بیک ہمیں کریڈٹ کارڈ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے سے 50 سے 60% تو یہ جانکاری آسا کرتا ہوں آپ کے کسی کام آئے گی اچھے سے اگر آپ نے سنی ہوگی سمجھیں آپ اس کو تو آپ کے یہ بہت کام آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے نمشکا